اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیصل خالق تو دوستو آج کی نیوز پیپر کاوش میں نیو ایڈورٹائزمنٹ آئی ہوئی ہے ٹرائیری اینڈ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں تو اس میں جو ہے بہت سی ویکنسیز ہیں جس میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں تو کون لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی کیا الیجیبیلٹی ہے کیا ریکوائرمنٹس ہے تو اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو یہ دان نیوز پیپر میں بھی آ چکی ہیں انگلیش میں اور یہاں پر جو ہے سندھی نیوز پیپر جو ہے کافش نیوز پیپر اس میں بھی جو ہے یہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ آج آ چکی ہے یعنی کہ 4th جولائے پہ تو اب اس کے بات جو ہے اس میں اپلائے کیسے کرنا ہے تو اس کے اپلائے کرنے کا کوئی آن لائن پروسیجر نہیں ہے بلکہ جو ہے آپ نے فیزیکل ایک فارم سبمیٹ کرنا ہوگا تو فرسٹ افال اس کی جو ہے ڈیٹیلز دیکھتے ہیں 4th جولائے اس کی پبلکیشن ڈیٹ ہے پوسٹڈ ڈیٹ ہے اس کے علاوہ جو ہے اس میں جو ایڈیوکیشن ریکوائیڈ ہے جس میں بیچلر بی بی اے اور بی اے سہے کیونکہ یہ اکاؤنٹس آڈیٹے آڈیٹر وغیرہ کی جاب سے ہیں تو اس میں جو ہے بی بی اے فائننس وغیرہ جو ہے میں نے اس کے علاوہ لاسٹ ہے جو اس کی ہے 19 جولائے 2023 ہے اس میں 192 ویکنسیز ہیں اس کے علاوہ جو ہے اس کی ایڈریز جو آپ نے جہاں پر جو ہے ڈاکومنٹس سینڈ کرنے وہ بھی یہاں پر منشن ہے سیکشن آفیسر فریری روم نمبر 158 سکس فلور فائننس کمپلیکس اکے لوڈی بلاک سن سیکریٹیٹ کڑچی ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے جو ہے اپلیکیشن سینڈ کرنی ہے اس کے علاوہ جو ہے دونوں ویکنسیز جو ہیں دونوں جو پوسٹ ہیں سب اکاؤنٹس یا آڈیٹر اس میں جو ہے بی پی ایس 14 ہیں تو بی پی ایس 14 کے پوسٹ ہیں دونوں تو اس میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں اب یہ ہے کہ وہی لوگ اپلائے کر سکتے ہیں جنہوں نے گریجویشن کیٹیگری کا ٹیسٹ دیا تھا اور اس میں جو ہے وہ پاس ہیں 40 پلس والے کینیڈیٹس جو کہ پہلے بھی اس پہ جو ہے ویکنسیز آئی ہوئی ہیں اس میں ٹیکسیشن میں اس کے علاوہ ایکسائز میں تو اب یہ فورت نمبر ویکنسیز ہیں جس جو ہیں ٹریری ڈپارٹمنٹ میں تو اس میں اب اگر آپ کی بی بی فائننس ہے بی ایس اکاؤنٹنگ ان فائننس ہے بی کوم ہے یا گریجویشن فارم اچھی سی ریکنگ نا یونیورسٹی ہے تو آپ اس میں آڈیٹر کے لیے یا سب اکاؤنٹس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں تو اس کا سمپل پروسس ہے آپ نے جو ہے فارم ڈاؤنلوڈ کر دینا ہے فارم ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کو فل کرنا ہے اس کو فل کرنے کے بعد آپ نے جو ہے یہ ڈاکومنٹس سے اسی ایڈریس پہ جو ہے جس ایڈریس میں جو ایڈریس منشن تھی یہاں پر سیکشن آفیسر والی سن سیکریٹر والی اسی سے پہ آپ نے یا تو بائی ہینڈ سب میٹ کرنا ہے یا تو پھر آپ جو ہے بائی پوسٹ کے طرح یہ سینڈ کر سکتے ہیں تو یہ اس کی جو ہے ایمپارڈنٹ آناؤنسمنٹ تھی اس کے علاوہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ میں بھی ہم چیک کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس میں بھی منشن ہے جس میں یہاں پر سب اکاؤنٹ انٹے آڈٹر ہے بی پی ایس فورٹین دونوں کا سرویس جو ہے سہ میں اکاؤنٹ سرویسز اس کے علاوہ سیکنڈ ون کی سوری ہے داریکٹر آف داریکٹر آف لوکل فنڈ آڈٹ سن ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے اوپن میریٹ پہ بھی ویکنسیز ہیں اس کے علاوہ وومن کوٹا منارٹی کوٹا ڈیسیب ڈیفرنٹ لیابل کوٹا ٹھیک ہے دونوں بھی یہ منشن ہے ون ففٹی تری اور تھرٹی نائن ٹوٹل ویکنسیز ہیں اور اس میں ایٹین ٹو ٹونٹی ایٹ جو ہے ایج ریکوائرمنٹ ہے تو یہ اس کا اپلیکیشن فارم ہے یہ اپلیکیشن فارم سیمپل چیز ہے جس میں جو ہے آپ نے پوسٹ اپلائیڈ فار پہ لکھنا ہے اس کے علاوہ پارسنل انفارمیشن اگیڈمک انفارمیشن اس کے علاوہ ای بی ای سکریننگ ٹیسٹ انفارمیشن کہ آپ نے آپ کا رول نمبر کیا تھا آپ نے کتنی مارکس لی تھی اس کے علاوہ آپ کا سینٹر وغیرہ یہ جو یہاں پر منشن ہے وہ آپ نے فل کر دینا ہے تو اس کا سیمپل پروسس ہے ہوپ کہ آپ پر اس میں اپلائی کریں گے کیونکہ اس میں زیادہ ویکنسیز ہے پہلے جو ویکنسیز آئی تھی وہ کم تھی جس میں جو ہے چھے آٹھ اور دس ویکنسیز تھی لیکن یہ جو ایڈوارٹائزمنٹ آئی ہے اس میں ون نینٹی ٹو ویکنسیز ہیں جس میں جو ہے بہت زیادہ اپرچنٹی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ٹیسٹ دیا تھا اور وہ پاس ہو شکے ہیں تو فردر اپڈیٹس کے لیے اس کا جو اگر کوئی اپڈیٹ آئے گی تو میں آپ کو بتاتا رہوں گا تب تک کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے علاوہ جو دوسری جابسی اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں تو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ